اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدتن من لسانی یفقہ قولی ناظرین سلام علیکم بنا تاکیر کیے اس ویڈیو کے موضوع سے متعلق اپنی گفتگو کا آگاز کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اس سفر زیارت کا موقع ملا ہے میں شکر گزار ہوں اپنے رب کا اور اپنے اہل خانہ کا جن کی وجہ سے یہ سفر زیارت ممکن ہوا ربنا تقبل منا انہا انتا سمیعن علیم یہ زیارت ایک ایسے عالم دین کی ہے جو مشہور ہیں شہید سالس کے لقب سے سالس لفظ کے معنی ہے تیسرا تاریخ تشیعوں میں بے شمار مرد و زن ہیں جنہوں نے جام شہادت کو نوش فرمایا چنانچہ کچھ خاص لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تبلیغ راہ حق میں عظیم کارنامہ انجام دیئے جس وجہ سے وہ مقبول ہوئے اس مخصوص فہرست میں شہید اول جو لبنان سے ہیں شہید سانی شہید سالس شہید رابے اور شہید پنجم ہیں ویڈیو کو مختصر رکھنا ہے اس لیے باقی تین شہید کے خلاصے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کیا جائے گا شہید سالس کا نام سید قاضی نوراللہ شستری ہے شہید جنوبی ایران کے ایک کتے بنام شستر کے مقیم تھے کچھ وقت شہید نے مشہد میں رہائش کی اور تقریباً پیتیس سال کی سن میں ہندوستان کی جانب کوچ کیا اس وقت کے بادشاہ اکبر کے بلاوے پر اکبر نے انہیں قاضی القزا کے منصب پر فائز ہونے کی پیشکش کی جو شہید نے اس شرط پر قبول کیا کہ وہ اسلام کے چاروں مسئلوں کی مطالق مسئلوں کا فیصلہ کریں گے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کو علم فقہ اور دگر علوم پر غیر معمولی مہارت حاصل تھی شدت پسندی اور تاثب سے حفاظت کے لیے شہید کئی سال تقیئے میں رہے لیکن دربار کے کچھ قاضیوں کو شہید کے عقائد کا علم و اندازہ ہو گیا تھا پر وہ مجبور تھے کیونکہ اکبر بادشاہ شہید کے خلاف شقایتیں اور عرضیوں کو نظر انداز کر دیتا تھا پھر زمانہ جہانگیر آیا بادخار جہانگیر مہنوشی میں مصروف ملوث رہتا اہد حکومت جہانگیر میں شہید کے دشمنوں نے ایک جاسوس کو شاگرد بنا کر ان کی رقبت و بھروسہ حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا شہید کو کچھ دنوں بعد اس پر بھروسہ آ گیا اور شہید نے اپنی لکھی ایک کتاب جس کا نام احخاق الحق ہے اس کا ایک نسکہ جاسوس کے فریب میں پھس کر ظاہر کر دیا یہ جاسوس جس کا مقصد تھا شہید کے خلاف ثبوت حاصل کرنا وہ اس مقصد میں کامیاب ہوا اور حضرت کے راز کو انکشاف کر کے خود کے لیے بے شک جہنم کا انتخاب کر لیا کچھ اہل درباریوں نے اور منصب داروں نے شہید کو ایک صلاح دی کہ وہ اپنی وہ گلتی تسلیم کر لے اور بادشاہ سے معافی طلب کر لے جس سے ان کی جان بچائے گی پر شہید نے راہ حق کے لیے یہ صلاح قبول نہ کی عزیز لخنوی حضرت کی صیرت پہ لکھے اپنے رسالے کا آگاز جناب احمد جم کی ایک فارسی نظم کے شیر سے کرتے ہیں جس کا اردود ترجمہ ہے کہ خدا کی راہ میں خنجر و تیغ کو تسلیم کرنے والے شہیدوں کو ہر کھڑی ہر وقت گیب سے ایک نئی زندگی عطا ہوتی ہے شہید کی عمر تقریباً پیسٹ سال تھی جب نوکیل تازیانوں سے مارنے کا حکم شائع کیا گیا شہید تازیانوں کی وجہ سے وسال کر گئے ان کے جسم کو بڑی بے دردی سے ریزہ ریزہ کر دیا گیا ظلم کی انتہا یہاں ختم نہیں ہوئی شہید کے جسم کو غور و قفن بنا دفن کیے شہر کے ایک ایسے حصے میں ڈال دیا گیا جہاں غندگی اور گلازت جمع ہوتی تھی کچھ دنوں بعد ایران سے ایک تاجر اپنا قافلہ لایا تھا اور جب اسے شہید کا پتا چلا تو کسی طرح جہانگیر سے اجازت لے کر انہوں نے شہید کو دفن کیا اور شہید کی مزار آج ہندوستان کے اس شہر آگرہ میں موجود ہے جس کی زیارت کا شرف مجھے دوسری مرتبہ حاصل ہوا کشور ہند اور دنیا کے دگر ممالک سے لاکھوں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں خدا سورہ صفح میں فرماتا ہے اس آیت کا اردو ترجمہ ہے یہ چاہتے ہیں بجھاد اللہ کے نور کو اپنی پھوک سے اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہچائے گا گو کافر برا مانے اللہ نور السماوات والعرض درخواست کروں گا ایک سورہ فاتحہ برائے قاضی نور اللہ شستری خدا حافظ دن سب کے پلٹ دو سب کی تقدیر بنا دو میں بے قسو مجبور ہوں لاچار ہوں آقا مفلس ہوں تہے دست ہوں ناغدار